بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں اب ایک ہی رکاوٹ ہے اور وہ ہے الیکشنز تمام سرویز حتیٰ کہ پی ڈی ایم ان کے بڑے ان کو لانے والے سب جانتے ہیں کہ جب بھی الیکشن ہوئے عمران خان تحریک انصاف جیت جائے گی اسی لیے ہر صورت وہ الیکشن روکنا چاہتے ہیں اب معاملہ ہے سپریم کورٹ میں اور ہر طرف سے اب دباؤ ڈالا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر اور مافیا پوری طرح سیکٹیو ہے اس نے جتنے اداروں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے پی ڈی ایم ان کے جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہیں ان سب کورٹیو کر دیا ہے برہا راست حملے ہو رہے ہیں اب اس میں بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے کہ سپریم کورٹ کو سپورٹ کون کر رہا ہے اب ایسے وقت میں اتزاز ایسن صاحب پاکستان کے سب سے بڑے آئینی اور قانونی ماہر مانے جاتے ہیں اور وقلہ رہنما بھی ایسے کہ جو پاکستان میں ایک بہت ہی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی وقلہ تحریک کی قیادت کر چکے ہیں اور کامیاب وقلہ تحریک انہوں نے چلائی کامیاب اور ظاہر ہے اس کے بعد جو ہوا افتخار چودری والا معاملہ پھر اتزاز ایسن صاحب ان سے دور ہو گئے تھے وہ اکلک بات ہے اور امران خان بھی اس وقت سمجھتے تھے کہ اس کے بعد عدلیہ بڑی طاقت وروج جائے گی لیکن مافیا پھر حاوی ہو گیا تھا بہرحال اب آپ دیکھیں کہ اتزاز ایسن صاحب مختلف چیلنز پر جا کر جس طرح سے امران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں جس طرح سپریم کورٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں جس طرح پی ڈی ایم کو مریم نواز کو شہباز شریف کو اور وہ مافیا جو حملہ آور ہے اب دیکھیں نا انہوں نے اب وقلہ میں سے بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح ڈویجن پیدا کی ہے پیسے کے بلوٹے پر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھئے کہ پیسہ چلا کر اب یہ کام کیا جارہا ہے کی جارہی ہے تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ایسے وقت میں اتزاز ایسن صاحب رہے راست سامنے آئے ہیں مختلف چیلنز پر جا رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز چیف جسٹس آف پاکستان ڈٹ جائیں اور یہ جس طرح سے توہین ہو رہی ہے ججز کی جڈیشری کی سپریم کورٹ کی اس کے خلاف ایکشن نے اور اگر اگر سپریم کورٹ کے ججز ایکشن نہیں لیتے تو پھر وقلہ سامنے آئیں گے اب وہ شخص یہ کہہ رہا ہے جو بہت بڑی تحریک پاکستان کی سب سے بڑی وقلہ تحریک چلا چکا اس کو کامیاب بنا چکا وہ ایسے لگ رہا ہے کہ کسی وقت اب میدان میں آ رہا ہے کیونکہ پہلے یہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے آ کر اپنے بیانات اپنا بیانیاں اپنی سوچ بتاتے ہیں اور جب ان کو لگے گا کہ پانی سر سے گزر گیا تو ہو سکتا ہے پھر وہ خود میدان میں آ کر قیادت کرنا شروع کر دیں کیونکہ وہ واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ججز کو اس پر ایکشن لینا چاہیے جو مریم نواز نے کیا یہ تو انہوں نے اپنے والد کی تاریخ سے بھی آگے چلی گئی ہیں وہ جس میں سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا تھا بریف کیس چلے تھے سپریم کورٹ کے ججز کو توڑا گیا خرید آ گیا جسٹس سجاد علی شاہ کے کر رہے تھے کہ جی وہ نواز شریف کو توہین عدالت ہے نوٹس بیج رہے ہیں اور پھر بقاعدہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا لوگ اندر تک گسے تھے توڑ پڑ ہوئی تھی یہ نون لکھا دور تھا اب وہ اعتزاز حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے بھی زیادہ خوفناک حملہ کیا ہے وہ جو فزیکل اسالٹ تھا اس سے بھی زیادہ خطرناک لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ججز نہیں بات کر رہے ہیں یا فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ توہین عدالت لگانی ہے ان کو اب قابو کرنا ہے کہ یہ حملے رکنے ہیں تو وقلا کو میدان میں آنا ہوگا اب کچھ جو انہوں نے چینلز کو انٹرویوز لیے ہیں ان کا میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں اعتزاز حسن کی پبلک نیوز سے گفتگو پاکستان میں تہتر سے چہتر ریجسٹرڈ سیاسی پارٹیاں ہیں کیا وجہ ہے کہ کسی بھی اور خاندان سے کبھی کوئی جالی آوڈیو ویڈیو کوئی جالی فائل کوئی جالی ڈیڈ یا کوئی جالی ڈاکومنٹ برامد نہیں ہوا کبھی ہمیشہ نون لیگ ہی ایسا کام کیوں ڈالتی ہے اعتزاز حسن صاحب کے لفظ سننے والے ہیں یہ پورا انہوں نے دھوڑ ڈالا ہے تاریخ بتا دیئے نون لیگ کی کہتے ہیں یہاں تک کہ لندن جاتے ہوئے بھی جال سازی کر کے گئے ایسی میڈیکل رپورٹ بنا کر گئے کہ عمران خان کیا میں خود پریشان ہو گیا تھا ایسا کیا زبردست ڈراما کیا ان لوگوں نے کے مقدمات سے بچنے کے لیے ایسا ڈراما کیا پھر جناب اعتزاز حسن صاحب کی اے بی ان سے گفتگو سنیے میں دو ڈھائی سال سے پیٹ رہا ہوں سپریم کورٹ میں بہت بڑی درار آ گئی ہے اور وزیراعظم شہباز شیف نے بطور پارٹی چیف جو مطالبہ کیا ہے یہ اس درار کو بہت پکا کرنے کی بات ہے جس طرح کا حملہ سپریم کورٹ پر وزیراعظم شہباز شیف نے بطور پارٹی لیڈر کیا ایسا حملہ تو سپریم کورٹ پر فیزیکلی بھی نہیں ہوا اب ججز کو ایک ساتھ کھڑے ہونا ہوگا اور ایسی باتوں کا جواب دینا ہوگا مو بند کرانا ہوگا ایسے لوگوں کا اور ایسی باتوں کو ختم کرنا ہوگا اعتزاز حسن صاحب اس طرح کے جملے اتنی سخت باتیں کم ہی کرتے ہیں اور ٹیلی ویژن پر کہہ رہے ہیں مو بند کرانا ہوگا اور ایسی باتوں کو ختم کرنا ہوگا پھر ایئر وی نیوز کے پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو سنیے الیکشن آگے بڑھانے کی اجازت عالی عدلیہ بھی نہیں دے گی پنجاب اور کے پی کے انتخابات ہونے میں تو نوے دن میں ہونے ہیں تو نوے دن میں ہی ہونے ہیں اور ہوں گے جلیں یہ الیکشن کچھ آگے بھی بڑھا دیں تو پی ڈی ایم کو کیا فائدہ ہوگا الیکشن آگے بڑھانے کی اجازت سپریم کورٹ بھی نہیں دے گی آئین میں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن کرانا ہوں گے الیکشن میں نوے دن سے تاخیر کی جاتی ہے تو یہ سریحاں آئین سے انحراف ہوگا گورنر اسمبلی تحلیل کرتے ہیں تو انہیں انتخابات کی تاریخ دینی ہے آرٹیکل 218 کی شک تین کے مطابق الیکشن کمیشن نوے دن میں انتخابات کا ذمہ دار ہے پھر سنیے اس کے علاوہ بھی ائرمائن نیو سے بریسٹر صاحب نے گفتگو کی ہے بریسٹر اتزاز احسن نے اور کہا جی مریم نواز نے تو حد ہی کر دی ججز کی اس طرح جگ حسائی نہیں کرائی جا سکتی ججز پر اس قسم کی تنقید کے بالکل حق میں نہیں ہوں اتزاز احسن نے سوال کیا کہ کیا یہ طریقہ ہے کہ جلسے میں ججز کے نام یا تصویریں لگا کر تنقید کریں اچھا ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ججز کی تصویریں چلا کر نام لے کر ان پر تنقید کی جائے یہ ان کی جان کو بھی خطرے میں ڈالنے والی بات ہے بارحال مریم نواز کو اس قسم کی اختیار ٹس نے دیا ججز کو دیکھنا چاہیے کہ اس قسم کے الزامات کیوں لگ رہے ہیں اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے سروں کے اوپر سے پانی گزر رہا ہے وہ ججز کو بھی بتا رہے ہیں اتزاز احسن صاحب یہ ان ججز کے استاد ہیں سینئر ہیں سپریم کورٹ کے ججز کے بھی اور کہہ رہے ہیں کہ ججز کو بھی آپ سوچنا چاہیے کہ پانی ان کے سروں سے گزر رہا ہے ججز میں تقسیم سپریم کورٹ کو بھی لے ڈوبے گی بینچ میں چیف جسٹس شامل ہیں جو پاکستان کے چیف جسٹس ہیں عمرتہ بندیال صاحب صرف سپریم کورٹ نہیں پاکستان کے چیف جسٹس ہیں یہ کس قسم کا اتراز ہے کہ بینچ میں کوئی سینئر جج شامل نہیں بینچ کی سربراہی خود پاکستان کی چیف جسٹس کر رہے ہیں تو اتراز کیسا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں جی ان دو ججز کو ہٹاؤ فلان جج کو رکھو جی سینئر موست کو رکھو فلان کو رکھو کبھی ایسا ہوا ہے یہ چیف جسٹس کا استحقاق ہے وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ ہے دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے تو آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی سینئر جج نہیں بینچ چیف جسٹس جو سب سے سینئر موست ہے وہ خود ہے اس کی سربائی کر رہا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں پھر جناب اتضاء سب کہتے ہیں مریم نے جو آج کام کیا ہے جیسے نام لیے ہیں اور جیسے تصویریں چلا دیں یہ دیکھ کر سب سے پہلے سپریم کورٹ کے ہر جج کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ آخر کب تک آخر کہاں تک مریم نے جج صاحبان کی تصاویر دکھائیں جج اچھے تھے یا بڑے کپٹ ہیں یا نہیں سب ایک طرف یہ تو دیکھیں سب جج ہیں وزیراعظم نے خود اضلیہ کو تقسیم کر دیا دو حصوں میں ایک جج وہ جو ان کی مرضی کے فیصلے لکھے ہیں اور ایک جو ان کی نامانے یعنی ایک تو جو ان کی مرضی کے فیصلے لکھتے ہیں یہ تزاز صاحب واضح بتا رہے ہیں کہ ایسے جج جو ان کی مرضی کے فیصلے لکھتے ہیں انہوں نے ان کو تقسیم کر دیا کہ وہ تو ہمارے ساتھ ہیں اور جو ان کی مانتے نہیں ہیں انڈیپینڈنٹ فیصلے دیتے ہیں کبھی ہو سکتے ہیں ان کی حق میں بھی دے دیں لیکن کبھی ان کے خراب بھی دیتے ہیں تو انہوں نے ان کو الگ کر دیا کہ یہ جج نہیں وہ جج ان کو سوٹ کرتے ہیں جو اتوار کے دن بھی جب کوٹ نہیں ہوتی اور بغیر پیش ہوئے وہ حمزہ صاحب جناب گھر کی بیسمنٹ میں ہوتے ہیں ان کو وہیں بیٹھے بیٹھے ہیں ان کو زمانت میں مل جاتی ہے تاریخ میں پہلی دفع ہوا بہرحال تو یہ انہوں نے بڑا واضح کر دیا اتوار صاحب نے کہ ایک جج وہ ہیں جو ان کی مانتے ہیں ان کی مرضی کے بلکہ فیصلے دیتے ہیں اور جو انہوں نے نہیں مانتے ہیں ان کو انہوں نے لگ کیا ان پر یہ حملے کر رہے ہیں مریم نواز نو رکنی بینچ کو متناظر دانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں اور اس عمل کے بہت منفی نتائج نکلیں گے اب تو عدالت بہت کمزور نظر آ رہی ہے یہ تو ایسے ہی چلے گا پھر یہ تو ایسے ہی چلے گا پھر طاقت کا مزارہ کرو اور پھر جو چاہو کرتے پھر ہو ملک میں بار بار کہہ رہا ہوں تمام ججز کو بیٹھ کر بات کرنی ہوگی سوچنا ہوگا اور اس بات کا علاج کرنا ہوگا اب جج صاحبان کو ہر فیصلے سے پہلے فیصلہ کرنا چاہیے کہ اپنی ایسی عوامی رسوائی چاہیے ایک گروپ جج ہوں یا بھی مگر ایسی عوامی رسوائی کو برداشت نہیں کرنا چاہیے اب فیصلہ کرنا ہوگا اعتزاز صاحب نے واضح کر دیا ہے اور پھر اس کا مطلب ہے کہ اب جو ان کے جذبات نظر آ رہے ہیں لگتا ہے کہ اب اعتزاز صاحب کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا ہے اور وہ کسی بھی وقت وقلہ تحریک کا بھی شاید اعلان کر دیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ججز نہیں کر رہے تو پھر وقلہ کو سامنے آنا چاہیے اور جب یہ اعتزاز صاحب میدان میں آ گئے تو وقلہ کی جو بظاہر تقسیم نظر آ رہی ہے وہ بھی پھر شاید ختم ہو جائے گی ایک اور خبر ہو سکا تو ہم تفصیل سے اس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے لیکن میں مختصرن آپ کو عرض کر دوں کہ نواز صاحب نے ایک دفعہ پھر اجلاس بلایا ہے لندن میں بیٹھے بیٹھے وقلہ اور دیگر لوگ یہاں سے بھی شامل کیے اور کہا کہ جی کیا ہو رہا ہے کیا بنے گا تو انہوں نے کہا جی کچھ نہیں بننا نوے دن کے اندر الیکشن ہمیں لگتا ہے ہوں گے کیونکہ ججز کچھ جو سینئر ججز ہیں یعنی چیف جسٹس پاکستان وہ ہمارے قابو میں نہیں آ رہے ہیں اور اسی لئے انہوں نے درخواست تو دی ہے کہ یہ دو ججز ہیں ان کو نکال کے فل کورٹ بنایا جائے جو بھی لیکن چیف جسٹس ہمارے قابو میں نہیں آ رہے ہیں بات بندی نظر نہیں آ رہی نوے دن کے اندر الیکشن کروانے پڑیں گے آئین بڑا واضح ہے تو ہم جتنی کوشش کر سکتے تھے ہم کر رہے ہیں اب یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی لڑکھڑا رہا ہے اس لئے راجنپور میں الیکشن کا مقیارج کرنے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کا بھی میں آپ سے ارز کر دوں کہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ الیکشن میں شاید یہ سب ساتھ نہیں ہوں گے کچھ سیٹوں پر سیٹ ایڈیسمنٹ کی کوشش ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ پیپلز پارٹی اب پورے پنجاب میں جناب جہاں مرضی چاہے وہ سیٹ لے لیں نون لیگ کہہ رہی ہے ہمیں بھی یا تو اڈجسٹ کیا جائے پھر سندھ میں دیگر جنگوں پر تو ان کا سفر یہی پر اختتام پذیر ہو رہا ہے پی ڈی ایم کا ہاں جب یہ ہار جائیں گے اگر اور عبران خان کی مضبوط حکومت دو تہائی سے بن جاتی ہے پھر دوبارہ جا کر شاید یہ کٹھے ہو جائیں گے تو کوئی کچھ بنائیں تو وہ الگ بات ہے لیکن ابھی الیکشن کے لیے تو ان کا سفر یہی پر ختم ہو رہا ہے حجازہ دیجئے اللہ حافظ